نام دون صلی اللہ رسول الكریم آج پورے جمع کشمیر چاہے لداک ہو دیلی ہو یا جمع یا چناویلی یہ پروٹسٹ 35 اے کے خلاف ہے جس کی شروعی کل ہونے جا رہی ہے یہاں سپریم کورٹ آف انڈیا میں تو اگر بھی ہندوستان نے ہندوستان کی حکومت موجودہ حکومت یا بی جے پی یا ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اس کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ کھانی کی تو پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گا اور ہندوستان کا یہ آخری یہ بہانہ ہوگا اس کی تاپورت کی آخری کیل ہوگی یہ احتجاج آج جس طرح پورے جمع کشمیر میں ہو رہا ہے کنگن ٹیٹر ایروس یونین اور خاص کے پورے کنگن تحصیل کی طرف سے پورے سب دشتر کی طرف سے اس میں ہر ایک نے شمولیت کی اور یہ اسی کے خلاف ہم اپنا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اگر پینٹیس اے یا آرٹیکل تین سو ستر کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ کانی کی گئی اور اس کے خلاف جمع کشمیر کا ہر ایک چاہے بچہ ہو چھوٹا ہو عورتے ہو دھوڑے ہو ہر ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں مجھے لگتا ہے اگر ہندوستان کے سپریم کورٹ نے کوئی بھی غلط اقدام اٹھایا تو یہ ہندوستان کو ٹوٹنے کا آخری ملکہ ہوگا گزارش کی ہے سپریم کورٹ سے کی اس کو پڑا ساتھ پیچھے لیے جائے کیونکہ پلٹیکل پارٹیز بھی چاہتی ہے اور سب سے زیادہ حریت لیڈرز اور ان کے ساتھ ساتھ تینوں کھتے ابھی مل رہے تو کیا لگ رہا ہے کیا کشمیر میں آل ایڈی پہلے سے نامہ سائد حالات اس میں یہ آگ چھڑکی کتنی خوب زیادہ ہو سکتی ہے اصل میں یہ ہے کہ جو جمعہ کشمیر ہے خاص کر ویلی کی بات ہم کریں کہ ہندوستان کی گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ کشمیر کا جو اقتصادی حالت ہے وہ بات سے باتتر ہو جائے کیونکہ ہر ایک موقع چاہتا ہے آل ریڈی کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے کیا کشمیریوں کو مروانے کے لئے چاہیے گولی ہو اور چاہے ایرسٹ کرنا ہو آگ لگانا ہو کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ 35 اے کے ساتھ یہ ان کے ساتھ علاق ہے اگر 35 اے کے ساتھ کچھ ہوا تو آٹومیٹکلی ہندوستان کے ساتھ جو علاق ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے گا لیکن اب یہ کشمیریوں کو منٹلی پریشان کر رہا